شکریہ پاکستان کے اس پروگرام کے سپانسر ہیں علی پدنتے ٹرانسلیشن سنٹر اور پائیو بی لائنز پروڈوتو پر آؤٹو لوا جو اسلام علیکم ناظرین میں تو اڈاپنا مزبان ملک احمد رضا وعید تسی دیکھ رہے ہو شکریہ پاکستان شکریہ پاکستان سٹوڈل دے بچ امیشہ دی طرح آج دے اس پروگرام دے بچ ساڑھے آمنہ لے مہمان کسی طارف دے موتاج نہیں پاکستانی کمیونٹی اٹلی بلکہ یورپ دے بچ ہر شعبہ زندگی دے بچ اپنا ایک منفرد نا اور اپنا ایک منفرد پہچان رکھ دیں سیاسی حوالے دے نال سماجی حوالے دے نال اور کاروباری حوالے دے نال آج شکریہ پاکستان دے سٹوڈل دے بچ بلا تمہید میں سبتی پہلا اپنے محزز مہمان جناب چودری کیسر بشیر کنگ صاحب انہوں دل دی اتھا گرائیں دے نال خوش شام دید بھی کہنا اور انہوں دا شکریہ لاکر دا جناب چودری کیسر بشیر صاحب بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت بہت مہربانی میں سبتی پہلا ترتوارڈے کروں گے گزارش کرانگا کہ مختصرا تسی اپنا سفر جڑا پاکستان تی پردیستہ شروع کیتا ایک کڑے سندے بھی شروع کیتا قدو تسی پاکستان تی لکڑے اور کڑے ملک نے سبتی پہلا تسن جائن کیتا عوض باللہ من شہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبت پہلا تے ملک صاحب توڑا شکریہ پاکستان دا میں شکریہ دا کرنا جنہ نے جناب سانوہ جاستے اپنے معاملات اور اپنیاں ساڑیاں گلان واسطے سانوہ تھے بلایا ٹیم سپیشل دیتا ہے اے دا شکریہ دا کرنا دوسری گرائی گا عوض باللہ من شہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ میں ملک صاحب 97 ویچ 97 ویچ نومبر ویچ پاکستانو جناب سفر کیتا سی اپنا اٹلی دا میں میٹرک دا تلین کر رہا سی میٹرک ویچ تو میرے والد صاحب نے منو کیا سی کہ تو کی کرنا ہے یورپ جا آگے تو میں جناب آکھا نہیں میں باری جانا میں شوک سی جورپ دا تو میں الحمدللہ 97 ویچ پاکستان نے بجورانی پینڈ ڈنگے روڑتے کھا رہی ہیں آج میں اس کے لئے گلان دا سانگا کہ کچھ لوگ سمجھ دے نے کہ اے جناب بیٹھے آئے نے تینا نو پتا لگیا دنیا داری دا یا کچھ بندیاں دے دین دے ویچے چیزے پتا نہیں ہے نے دولت نہیں ویکھی انو بیکھی ہے تینا نو نشے لوکانو اے نے میں اکثر ویہ رہے ہیں تینا نشے لوکان دے تو اور آنو بیدھا 97 ویچ میں ملک صاحب بجورانی پینڈ لے تھے ٹھیکیا داری شروع کیتی سی الحمدللہ دے میرے کول ہوتھے تری بندے کام کار دے سا میں میٹرک پڑھا دا سی لیکن میں والی صاحب نے ایک ہی گال کار دا سی کہ میں باہر جانا تو والی صاحب گاندے سی تنوں اتھے انہیں اللہ درہم دے تنوں اتھے کام کار اتھے ہی مطلب بے انہیں مستری میں دور تیرے کول کام کار دے بہت جڑیاں گلیاں نالیاں ٹھیک ہے داری والل میرا شوک سی میں آجنا بہت ہوں پاکستانو نکلیا میرا شوک شروع تو ایسی میں پسند دو ملک کی تینے ایک ناروے تے دوسرے نمبر دے اٹلی مجھے تسا 97 دے ویچ بازابتہ طور تے تسا اٹلی جائیں گی جی جی بلکل اٹھانوے دے ویچ دیکھو شروع دے ویچ ہر اوورسیز پاکستانی جیڑا بھی یورپ دے ویچ آئے اس نے بڑیاں مشکلہ بڑے اوکھے وقت دیکھے تا پھر اس دی بعد رسک لے تا کامیابیاں سرگے دیاں بلکل اسے طریقے دے نالتو صاحبی رسک لے ہوں منگے بڑے اوکھے ٹائم دیکھے ہوں منگے لیکن آج جل الحمدللہ تواڑا شمارہ جیڑا اور اٹلی دے ویچ کامیاب جیڑے بزنس مینوں نے بھی جنڈا ہے ٹرانسپورٹ دے شعبے دے نالتو صاحبہ بستا ہو ایس وقت تک کتنے جڑے ملازمان کتنے ورکران جڑی تواڑی کمپنی دے ویچ کام کار رہے ہیں میں ملک صاحب الحمدللہ پہلا ویٹوڈی دے ویچ شروع تو دو سال کام کیتا ہے فیکٹریج اور جیسے وقت میں فیکٹریج کام کیتا ہے تو میں تنہا لیندہ سی وقت دوزار یورو تو میں سمجھ دا سی کہ میری دوزار یورو تو خرچے بھی نہیں میرے پورے اونے کرنے جیڑے یہ میریاں سوچاں سی میں جناب آر رہی اچھی فیکٹریج جیتے میں کام کار رہا سی میں اپنے کام باہر نکلے میں اپنا کام سوچاں میں کام کرنے دوارے پھر میں ٹرانسپورٹ ویچا آ گیا میرے ایک دوست ہے وہ کام آر رہی نہیں کار رہا سی انہوں نے کیا کہتا تھا تو سی بھی آجو اسی وہ تو شروعات کیتی ٹرانسپورٹ تھی جناب میں آج تک خود کام نہیں کیتا ٹھیک ہے کہ میرے اللہ دے سان نے لیکن میں کام توانبتہ کام ذمہ داری ہوں دی میں خود دا آج تک کوریر دا کام آپ کو نہیں کیتا میرے کو لے دوزار چار ویچ میں جیڑے لس چکام شروع کیتا اور بریش ہے میرے جتنے بھی دوست ٹرانسپورٹر نے آج بھی منو جان دے میری شروع تہوے میں شام آج تے دوزار تہوے میں میری حاش ہوئی ہے کہ میرے کو جتنا کچھ کسی اچھے ہو سکتا ہے میں اپنے دوست آنے کرا میں اپنی لگلہ دا کرا اس سیٹل ہو جان انا دے نصیب انا نالنے لیکن میرے مالک نے بھی میری آج تک کانڈ نہیں لگن دیتی میں کسے مدان چھے اریا نہیں تو میں آج بھی میرے کو لے پندرہ تو بھی بندے کام کر دے میں چاما صوبہ ایک سو بندہ میں کامتے رکھا چاما منو اللہ دی میرے باندہ کامی بھی ملدہ منو جناب کام لواندہ بھی مسئلہ کو نہیں لیکن میرے اللہ دا شکر ہے کہ میں اون اس چیز تے مطمئنہ کہ میں جتے آئے ہیں نام اربا لینوں ماننا تے نام کرونا لینوں ماننا میں ماننا اس بندے نوں جنہوں اللہ نے ایک دیلتے دماغ دیتے ہیں زبر دست مقصد کال کرنا تو اڈائے ہے کہ تسی جس کام دے مطمئن ہو تو اڈی ہوئی دنیا ہے تو اڈی ہوئی کامیابی ہے تو اسی اگر سو بندہ بھی ملازم راکھ لو برکر راکھ لو لیکن اگر تسی مطمئن نہیں ہو تو اڈی زندگی ہے جنہوں کہہ دیا سمجھو کہ تسی کامیاب نہیں ہے ملازم صاحب اسی سو بندہ سفیر راکھ لانے ہیں اسی اگر سو بندہ راکھ کہ پھر اسے اولینچی رہنا ہے اسے ٹینشنچ رہنا ہے کہ میں ان دو سو کرا میں تین سو کرا کیوں ہوئے گا مقصد ہے کہ جنہا لیونگ سٹینڈر ہے تو اڈا تو اڈا آئی ہو جائے گا لیکن جنہا تو اڈا کمیونٹی نو اور سوشل جیڑا پڑھا لائف ہے اور تاڈی کہہ دو جائے گا روزی دا ذمہ دار میرا اللہ ملازم صاحب روزی دا ذمہ دار میرے اللہ نے اسی راہنے ہیں سالے کو لے سو بندہ آبیتے سالی ویالی جو بدے دی سالے کو لے پنجاب بندے آبیتے سالی ویالی جو بدے دی میں اس چیزنوں نہیں مانگا اس کے لئے نہیں مانگا کہ رزق اللہ دی ذات نے ذمہ داری لئی ہے اللہ دی ذات وارث ہے بچہ جس دن ماں دے پیٹھے پیدا اون تو پہلے ہی ہو دا رزق لہکا دے رزق ہوتا لہیا جاندہ صبح ساڑھے جانور نکل دے صبح دن چڑھ دا جانور نکل دے روزی کو فیٹیج کمتے جاندے کسے کو لیوری کر دے اللہ دے توقع دے نکل دے شام نون نہ دے پیٹھ پارکے شامی کا آرام دے صرف اب تو بڑی چیز دے تو آرے کل ایک بندہ یا سو بندہ کام کر دا تو اسی ذہنی طورتے مطمئن اور اپنے دل تیوے چونسرہ رکھو کہ اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے میں جدو میرے کو پینتی بندے چالی بھی کام کیتے رہے نا تو میں پرشان رہندہ سا لیکن جس دن میں یہ چیز نو منیا والا میں اس چیز نو جس دن میں قبول کیتا ہے کہ نہیں یار اللہ جو کرن دے بہتر کرن دے میں اس دن دوں اپنی زندگی تے اپنی انکم تے اور اپنے عملے دے مطمئنہ منو کسی چیز دی ضرور ہے کینگ صاحب تسی صرف اٹلی دے بیجی بزنس کر رہے ہو یا یورپ دے کسی اوریکنٹی یا پاکستان دے بیجنس ہے میں ملک صاحب پاکستان سالہ بیجنس سی وہ تھے مرگی خانہ بنایا سی اصلا وہ پھر سالہ معاملات وہ تھے سالہ نالہ بندہ کونی سی اسی تین پائی ہیں ایک پائی سالہ جرمن پڑے ہے فیصل وہ تو چھوٹا یاسر یاسر بھی اتھے آگیا وہ بھی ٹرانسپورٹ بھی چاہیے پچھے بندہ کونی سی نہیں دے جناب پچھے بھی ایسی الحمدللہ جتے چاہیے ایسی کم کر سکنے ہیں لیکن میں تو انہوں ایک کی گلدہ سی ہے کہ سب تو بڑی چیزیں موتمن اسی اپنے آپ دے موتمن جتے بھی آئے ہیں میں کنگ صاحب آج ایک تواڑے تھے یہ جب سوال کرانگا کہ اس نے جواب دینا کافی ایسے لوگ جوڑے کرائسیز دا شکار ہیں جوڑے ڈیسرٹ ہوگئیں جوڑے مایوس ہوگئیں انہوں نے کوئی اصلہ ملے کہ تساں بزنس دے بڑے کرائسیز دیکھیں گزشتہ پائنٹ سات دس سال پہلا لیکن تسی نسے نہ ہو تسی منظر تر رہے ہو اور تساں انہوں نے کرائسیز نو فیز کر کے اور زیرو کی آج پھر تسی کی ایروزی شکل دے بھی چاہے ہو اس دی کی وجہ ہے اس طرف پیغام انہوں نے لوگاں واسطہ جوڑے ڈیسرٹ ہوگئے دیکھو حضی ملے صاحب اوہ دی وجہ صرف یہ معاملات ہویا سی کہ میں کم ٹرانسپورٹ دا کردہ چھ اور کم جیسے ٹرانسپورٹ دا کم ٹرانسپورٹ دے تو انہوں نے پتہ ٹینشن نہیں معاملات ڈریوران دے معاملات مطلب ٹیکس آن دے معاملات جناب مکانک آن دے مکانک آن دے نہیں نمیاں گڑیاں میں لے لیاں میں کلہ سی اور میرا آج یہ بھی یہ سہول ہے کہ میرے کام دا میرے پرامہ انہوں نے ملی پتہ یعنی کہ میرے پائیے انہوں نے سارا پتہ ہے کی پائیے رویے کار دے نے کام لیکن انہوں نے کوئی پتہ نہیں کہ پائیے رہاں دا کی طریقہ کارے کس طرح کام کر رہے ہیں الحمدللہ ساڑا کام میرا کام میرے صحت پر چال دا ہے میرے پائیے نے انہوں نے اپنے اپنے کام ہوئی یہی ٹرانسپورٹ دا کام کر دے نے ظاہر ہے میں ہی انہوں نے سیٹل کیتا الحمدللہ آج مطمئن نے جیڑا مسئلہ بنیاں سی میں کم چھڑکے گیا سی میں کھا کم چینج کارنے اس کم دے ویچ میرا اتنا نقصان ہویا میں اس ٹام جا رہے سی آتھوں بلونیا میں گلی دے ویچ بیٹھے ہی سی تسالے بزرگ نے کہ انہوں نے میں نے فون کیتا تو میں انہوں نے کیا میں چاہنا ہے کہ میں ٹرانسپورٹ دا کام نہ کروں میں کوئی ایسا کوئی ڈونر کباب بنا لما کوئی اٹل کوئی دکانہ بنا لما سٹور ٹیپ ہو جائے تو میں انہوں نے کہا کہ اللہ نے دنو عزت بھی دیتی ہے رزق بھی دیتے ہیں تو ایس کام سمجھ نہ میاں ہے تو ایک کام چھڑکے نہ جا میں انہوں نے اکھاں گا جمیں تھاگ گیا دعا کرو اور وہ گالوں نے دی کیکتے میں وہ شہر گیا میرے تین چار لاکھ یورو دکانہ بیاں سعودیاں بیچ معاملات بیچ سارا گڑھوم ہویا وہ میرے جس وقت نقصان ہوئے نہیں تظارے میں اس وقت پرشان معاملات بیچ ہو گیا ظاہرہ سرکل روک گیا اس وقت روک گیا آمدن دا مسئلہ روک گیا اور میری زندگی دی عادت ہے کہ میں جتنا میرے بڑا درد ہوئے نہ انہوں برداشت کرنا اللہ نے میں نے گردے دیتے ہیں گردے تھے ہر بندے انہوں اللہ نے دیتے ہیں لیکن گالا ہے کہ گردے انہوں تسی برداشت کرنا ہے جا جا دل پاور دے نال تسا فیس کرنا ہے میں انہوں نے جناب انڈل کیتا سی میں دوبارہ واپس آ گیا بریشی آج ناپولی تو بریشی آج آ گیا اللہ دا شکر ہے میرے معاملات میں جتے کم کیتا ہے وہ تھے میری عزت سی میری ویلیو سی تو میرے چھونا اللہ پاہی نے کیا کہ تسی پاہ جی چھڑ دے ہو واپس آجو چھڑ دو تسی اٹلی نہ روو میں انہوں اکھا ہے نہیں جنہ چھونا میری زندگی میں رہنا تھی اٹلی رہنا اگر میں تھے کم نہیں کرنا تو اس دوبارہ پاہ پاکستان جا مانگا میں جناب ملک صاحب آ گیا میں پھر دوبارہ گڑی دا ایک پندرہ سو یورو دی میں گڑی لائیس اور میرے چانے آلے بندے میرے یار دوست ملک صاحب جبہی پورے اللہ تعالیٰ نہ ناو مطلب ہے کہ صحیح زندگی دے اللہ تعالیٰ نہ دے کارو برانچ برکت پائے میرے یار جس نے سن دے سن کہ میرے معاملات آیا میرے دوست تو وہ یہ یقین نہیں سکار دے کیونکہ وہ منو وہ میرے دوست نے جڑے میرے کلاس فیلو میرے والد دے دوست میرے پرامان دے میرے قدنا دے دوست منو وہ لوگ جان دے کہ میں اپنا بچپن کس طرح گزار ہے تو وہ انہوں نے یہ یقین نہیں سنن لیکن میں دا سی میرا اللہ مالک ہے معاملات آئے نہیں کیونکہ خرچے جڑے ویباد جانے نو پچھے نہیں آمدے ٹھیک بات جو مرضی تسی کار لو لیکن اللہ دا شکر ہے کہ میں اپنے اسمان تے قیم آ کہ میں اپنی زندگی چپکی سے نا زیادتی نہیں کی مقصد تو آڈا یہ پیغام ہونا لوکاں واسطہ ہی ہے کہ تو آڈا نقصان جتنا ہم ہی ہو جائے تو سب معاملات نو فیس کرنے جو آمد دی مجھے نقصان تے زندگی ایز ہے نقصان تے ہوں نہیں ہوں لے فیدہ تے تسی ایک چیز دے رہنی ہے کہ میں اپنے فیدہ ہوئے ایک کو ضرور لازمی نہیں کہ تسی فیدہ سوچے تھے تو آنو فیدہ دینے ہے اللہ دی مرضی ہے کہ تو آنو نقصان مجھ کرنا کو فیدہ کوئی شاک نہیں ہے کینگ صاحب تسی ایک کامیاب بزنس میں اینو اٹلی دے بیچ الحمدللہ ایک اچھا جڑا بزنس ہے تسی کار رہے ہو اس دے نال نال تو آڈی لائی فجڑی ایک سیاسی برکر دے اسی اید دے نال بھی تسی کام کار رہے ہو اچھا میں پوچھنا چاہاں گا کہ تو آڈا تلک کس سیاسی جماعت دے نال ہے سوال دے تسی بڑا نالہ کار چڑے ہے پھرکو تسی اید دے تجرا بھی بڑی کر رہے ہاں جی ہاں کوئی دال نہیں اے بھی اسی پرداش کرانگے جو بھی کیتی دے بھی کرانگے میرا جناب پاکستان مسلم لیگ کار نال پاکستان دی جڑی جماعت دے او دنہ تلک ہے جناب میں ایک پوچھنا چاہاں گا کہ تو آڈا پاکستان دے وچ تلک پاکستان مسلم لیگ کار دے نال ہاں جی اٹلی دے وچ چے تو آڈیا مدردیاں پاکستان تحریک انصاف دے نال اور تو آڈا القای عباب تو آڈا بین کھلون تو آڈے مراسم تو آڈے قریب بھی دوستانہ تلکات انجڑے او مسلم لیگ نون کوٹلا برادران دے نال کہ ایک کھلا تضاد نہیں ہے اس گل دا جواب بڑا ڈاڈا تو بڑا مشکل ہے جناب ملک صاحب دوزار دی گل ہے دوزار بیچے میں اٹلی سی جڑا جناب کوٹلا برادرانے ان انال میرا ایک ذاتی پیار دا تلک ہے ایک مطلب ہے کہ ایس طرح دا پیار سیاسی پیار نہیں ہے اور جس وقت اے سیاست پر چاہے نہیں ایک اس طرح آئے نہیں یہ تو آنمی پتا کس دور میں چودنیا سیاستں انہشیں شروع کی تی چوہتنویر صاحب نہ چون سبیر صاحب نہ یعبہ صاحب نہ میرا سبح تو زیادہ پیار ہے چوہتنویر صاحب نہ ٹھیک ہے اور پیار میرا وہ سیاسی پیار نہیں ہے میرا ایک ذاتی پیار ذاتی تلک ہے اور جناب میں ہمیشہ آج تک نہ انہوں نے اپنی جماعت دی گال کیتی ہے نہ انہوں نے اپنی جماعت دی گال کیتی ہے سیاسی معاملہ دنیا تے چال دے رہن دے ذاتی تعلق میرا انہوں نے ضرور ہے اور الحمدللہ اوہی اس چیز تے مطمئن ہے کہ ایس بندے نے ساڑھ انہوں نے ادھر دی ادھر ماری ہے تے نائی جس طرح لوگ کر دے بس سیاسی دے بیچے پاکستان ایٹلی دے بیچے پی ٹی آئی اور پاکستان دے بیچے پھر آج گالو ہے رضا صاحب پھر میں کسے چوڑری نہیں ماندہ یہ پھر صحیح گال دیا ہو نا پھر میں کسے بھی چوڑری نہیں ماندہ نہیں میں ایتھے ایٹلی دے بیچے کسے نو چوڑری مطلب سمجھانگا بگیا چوڑری فول پاور ہے انہوں مانلو ایتھے چوڑری کو لے 300 گھنڈی انہوں مانلو یا ایتھے کو لے نہیں آنے دے انہوں مانلو میں خدا دی کسے میں انہوں ماندہ دے جیلا میرے لیول دا ہوئے نہیں مقصد ہے کہ تسی آج ایتھے ایٹلی دے بیچے بھی پاکستان مسلم لیگ کاف اور پاکستان دے بیچے بھی جی میں الحمدللہ جیو ایٹلی دے بیچے جتنی پی ٹی آئی گی پی ٹی آئی جماعت دے بلے دوست میرے نے اور میں نے بلان دے نے عزت دینا تے گناہ نہیں پاکستان پیپل پالٹی پاکستان نون لیگ پاکستان کاف لیگ پاکستان طریقے نصاف اس ساری یہاں جماعت دے بندے مل ساکتے ہیں اسی نہیں مل ساکتے اے دی کیے وجہ ہے اے کوئی سیاست ضرور کرنی چاہی دی ہے لیکن گندی سیاست نہیں ہونی چاہی دی چوٹھی سیاست نہیں ہونی چاہی دی پاکستان دے بیچے کی جلانی مچھی اسی کس ہے بندے تے ایشو نہیں لاساکتے کہ فلانے بندے نے یہ کیتے ہیں میں وہ کرانگا پاکستان لیول تے سیاست اچھی اسی ہونا تے لیول تے بندے نہیں مارے بندے ہیں اسی آتھے ساتھ پائی پاکستانی مجدوری کارنے ہیں بے اور الحمدللہ پاکستانی آتھے جنہیں اسی مجدوری کارنے ہیں اگر ملک صاحب تسی آپو خود دس ہو کہ ایتھے ہر بندہ ایکی دوسرے نوں عزت دیندہ یا نہیں دیندہ ملکل اگر ایک صرف کیا صرف شیئر دا ایشو آ جاندہ جی پی ٹی آئی بھی یہ نہ دیئے نوں لیگ بھی یہ نہ دیئے اے دا پھر ساڑی جماعت دا شروع تے بول دے ساری دنیاں پاکستان کاف لیگ جڑی ہے سارے پاکستانی پر اونان دا میں کنگ ساتھ وڑکولی پوچھنا جائیں گا تسی سماجی والے نال بھی بڑے مترک ہو اٹلی دے بچے تسا ہمیشہ کوشش کی تی ہے کہ کمیونٹی پلیٹ فارن تے کٹھی ہو گا کی وجہ ہے کی سمجھ دیو کہ اگر پریس کلاب دیکھے جان دا دو اگر کشمیر فارم دیکھے جان دا دو اگر سیاسی جماعتوں دیکھے جان دا دو اگر فیڈریشنہ دیکھے جان دا دو مگر دے کی وجہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کیوں جو یہ او تقسیم دا شکار ہے دکھو جو ملک صاحب اے دی وجہ اے وے حاصل کر کے اٹلی نی بریشیا جو تسی اٹلی دا تیلی کیا ساکتے بریشیا دا کیا ساکتے بریشیا دے ویچے جتنی ہی گروہ پا بڑھے ہیں سوری میں تسی پہلا سوال کیتا ہے کہ میں انہوں کٹھیاں کے بیہنا چانا ملک صاحب میں انہوں اتھے ہو گئنے پنجی سال پنجی سال دے ویچے میں آج تاک کسے بندے دے نال نہ کردے گالو گلی وہ یہاں اور نہ ہی میں آج تاک کسے بندے نال پندی کیتی جتنے ہی بندے نے چودری میں خود چودری ہاں لیکن تسی اے منگلدہ سو کہ چودری دے نال لال چودری لے آ جائے تی پھر ایک کنفرم ہو جائندہ ہے کہ اے فراؤں نے اے سب ڈرامے بازیہ نے دو دو ہر بندے کسے گروہ پچی دو نے کسے گروہ پوچی چیک کے کسے گروہ پوچی تین نے سارے بندیاں نے سارے لیول نو خراب کی تے تو اڈے کل کوئی میکنیزم ہے تو اڈے کل کوئی فارمولا ہے کہ ساری کمیونٹی میں فارم پر تکی ہوئے ہیں ملک صاحب تسی اے اس گال دکھوا ہے میں تو آرے سامنے آیا اسی بلکل ہتم ہوگی اسی گل ایک گروہ اپنے سارے گال لو اسی وہ مطلب ہے کہ معاملات نے تسی آج نہ کرو کشمیر دے والے نا میں توانو کہنا کہ اے معاملات تسی جناب نہ کرو اسی دوسرے پسانو دیتے گئی اس گال دیتے جاتے دیتی ہے کہ جاؤ تسی جا کے گال کرو اے نوے ایسی ہر بندے دے ذہن میں چیزوں دیئے کہ نہیں یار میں غلط آگلا بھی غلط جو ہے جس ٹائم اسی اگلے کار گئے ہیں سانوے امان اسی اگلے کارنے ساتھ گال ماننے جا نہیں اسی جتے بیٹھے اسی کو کاری ساتھ ہے اسی ہونا دے بھی مان کارنے میں آجے بھی کہنا یہاں کہ اسے یہ ہو جانا اسی ہونا دے بھی کارنے دے عزت رسپیکٹ کرنے واسطے کوئی مسئلہ نہیں اللہ جنہوں وڈی عزت دے وہ دی رسپیکٹ کرنے چاہیے دے لیکن اللہ جنہوں وڈی عزت دے وہ دنیا دا نقصان دے نہ نہ کرے مالکہ رضا صاحب تسی فیکٹیج کام کار دے میں تو آڑے کلے کافی پین ٹوڑ جاں دے رایت نہیں مطلب کہ تسی منو آنکھ ہو نہیں میں کافی نہیں مالٹے دا جوس پہ آنے کوئی کال نہیں تسی ہو سکتا کافی نہیں منو جتلف ہو اگلی پارٹی سانو کیا سی کہ تسی تو آنوں ایسی وڈ دے نیا جاؤ جا کے تسی جناب صلح تو آڑے آتھ لے چھے اس وقت تے کہن دے سی کنگ صاحب انو کی مجبوری را دینا میں گران دی کنگ صاحب تسی کیوں مطلب ہے کہ ہر گال دے میں چام دے ہو نہ چدر آردہ شوک نہ بڑے پاندہ شوک اور نہ ہی کسی دا نقصان کر کسی را دیا میری زندگی دے سول ہے کہ میں کوشش کرنا کہ میرے دوست میرے چانے آلے اے میشا ایک پلیٹ فارم ترے مان اگر کسے بندے دے ذہن دے رہے چاہے گا اللہ ہم دیئے کہ راضی نامہ کرانل میں وڈہ ہو جاؤں گا اے وڈہ پاندہ اللہ دی ذات نے پتا نہیں کدے کھولے وڈہ میں ضرور ہوں کیونکہ میں نیک کام کار رہا لیکن یہ ایک بندہ اٹھ کے ایک ہوئے کہ اے ذریعہ راضی نامہ نہ کیتا ملک صاحب دے ذریعہ راضی نامہ نہ کیتا فلانے ذریعہ راضی نامہ نہ کیتا اے دی ویلی آباد جے دی اے سب چھوٹھتا ہوں یا جیسی کلے رہ گئے ہیں اے جیڑے وڈے چوہ دری نہیں کل ہم کل ہے اے سمجھے سمجھے دیو کہ اٹھلی دے بیچے کوئی ہو جی شخصیت موجود ہے یا کوئی ہو جی شخصیات ہیں کہ جیلے اگر مشترکہ تو اور تک کوشش کر اندر کمیونٹی دے اے چھوٹے موٹے تنادر جلے ختم ہو جاؤں بلکل ہو جاندے بلکل ختم ہو جاندے نہیں تُس ہی کر سکتے ہو میں تو انوے گال جناب الفن کہنا ملک صاحب تُس ہی کر سکتے ہو تُس ہی چاہو تو تُس ہی کر سکتے ہو یار ایک کیڑا ایسا بڑا فرون لے آمل ہے کیڑا ایسا ڈون لے آمل ہے کہ جنہیں انو میں آئے جنہیں کہ اس گال دن یہ مان دے کینگ صاحب پاکستانی کمیونٹی دینا تڑے آن دی اصل پنڈی کی ہے اصل پنڈی جڑی ہے نا میں پھر صحیح دا تھا اصل پنڈی ہے نا دیئے وے کہ جناب منو انہیں ملے آتے انہیں منو نہیں منے آ انہیں منو نہیں منے آ میں میلا کرانا ہے میں دوسر پیا بچانا ہے میں میلا لینے آتے میں چھے سو لینے آتے میں انہیں یہ پنڈی ہیں انہیں یہ زید دے انہیں تڑے بنائے نے کشمیر کمیونٹی جڑی ہے اے دے ویچ کار دے تڑے نے کیوں تڑے بنا دے نے کشمیر سب ادا برابر پاکستان لا دکھ درد کشمیر واسطے میں کہا ماں جی پھلانا بندہ نہیں پھلانا میں چاہ سکتا جی وہ کشمیری نہیں آ ایک اڑے کشمیری نے جڑے کہن دے نے یعنی کہ اے دے کاز ہے نا ایک مسلمان جڑے میں اتھائے مرن لگے ظلم دا شکار انہیں واسطہ اٹھنا انہوں نے اسی مار جیدے جنگایا اوہ جا رہے ہیں مار دے نے انہوں نے اثر ہی بھی نہیں ہوتی سا رہی تو تہباد بھی نہیں پہنچ دی جے باد پہنچ دی انہوں نے لگ دی یہ میشن سہی پانندہ ہے اے آپ پچھ لڑا پیندے نے اسی کارکار نہیں ہے دے اندھنیشتان نے جیڑا جیڑا کسے بندے نو اپنے کار بیکشتان آندا میں انہیں سب تو اشتانہ کھان نہ کوئی اتھے وڑا سانے سالے تو نہ اتھے کو وڑا ڈونے نہ میں اتھے کسے دے پیسے نمانے نہ نہ میں اتھے کسے دے گڑی نمانے نہ گل ایک کیے پیار اور آج دہیں کوئی بندہ دا سڑے کسی کسے بندے نو آکھیا ہوئے تشتانے اور ساریاں گلنے جتنیاں جتنے جتھے جتھے بھی گلنوں دی آنے سارے کوئی ساریاں گلنے پہنچ دی آنے اسی اوہ اس دے پا وجود بھی کہنے ہیں یار نہیں کرن دی انہیں اللہ وارث ہے میری عادت ہے مزاق کرنا میں مزاق ملک صاحب تو اللہ کہیں میری کرنا لیکن منواجتہ ہی تو سوکر میں تو آڈنال سیریس تو آڈی ذات تک گیا اے لوگ پچھے بے کے اکی دو جی دی ذات تک پہنچ دینے اور پراپو گنڈے کر دینے کہ انوینج کیتا جائے انوینج کیتا جائے تو جیسے والے کبر دے وچ ترنا ہے اس والے پراپو گنڈے کیتے جان دے اللہ دی ذات تو ڈرنا چاہیے سار تو آڈا مقصد ہے گل کردہ کہ پاکستانی کمیوٹی دی یہ تقسیم ہے جی ذاتی انا آٹھ درمی جی صرف ہے اور ذاتی چودر آدھی جہاں جائے کوئی کشمیر نہیں کوئی چیز نہیں کوئی جنہ چودری نہیں چھوٹ ہے والا چھوٹ ہے دس سوڑ میرے سامنے ٹیبل دے پاہل دو جیسے بندہ نے میری گالے نہ نہ ساہے جیڑا بندہ تو انفون کار کے مقصد ہے کہ پاکستانی کمیوٹی بڑے کراسیز دے بچ رہی ہے اور بڑے گروپ بندی دا شکار رہی ہے ساڑی پاکستانی جتنے اٹلیج راہ رہے ٹھیک اینا نقصان دینا لے پونڈ یار اپنے بندے دی سپورٹ کری دی اللہ پاک دی ذات نے فرمایا ہے کہ جب تم ہر چیز میرے کنٹرول چھے تو پھر ملک صاحب میں کون ہو نایا منو تے تو اسی کینگلی آہ دے تو میں تے آنا منو کینگلی آنکھوں منو ڈار لائے دا کپڑے پانے میرا شوک ہے اے تو میں کسی تکین تے نہیں لاساگتا لیکن جے میں کمہ کینے کیوں پاہ لے دی اے زیادتی میرے تو لوگ مہنگے بھی پاندے نے ہر بندے دیا اپنی چاہ سے ایک بین انہیں دیں دے اے دریاں میں چھ جا کے ساتھ یعنی آپ پر سوچ جڑاں بار دینے مخالفت کار دینے اچھی تُسی کسے کار دا نقصان ملک صاحب کار سکتے ہو پاکستان دی ایک مثال ایسا دے گے کتنے کتنے نقصان ہوئے نہیں اور اللہ تعالیٰ او سنسان نو او دو تاک موت نہیں دین دے چاہے ہو کیسر بشیر ہوگئے چاہے ہو کوئی وی ہوگئے جس بندے نے کسے نہ ظلم کی تا جس بندے نے کسے بندے دا تو انو اے گال دا پچھا کانڈ دے پچھے گلہ کتنی بندی جرم ہے اور کسے بندے دی لگی رو دیتے جا کے یا کسے بندے دے کسے بھی میشن تھے تُسی گورنمنٹ نو جا کے کوئی وی گال اپنے ملک دی داس کے اپنے بندیاں نو نقصان اسی پچائیے اے دے تُو وڈی منافقت اے دے تُو وڈی بدن سی بھی ساڑی کون تے کوئی ہو رہا ہے نہیں ہے نہیں ہے مقصد ہے گل کرن دا کہ اس پاکستانی کمیونٹی دا جو اچھا رہا دا وکھر گیا ہے اس دی کوئی یونٹی دی کوئی امیر ہے پانچ بندے سے یہ ہو جانو پانچ میں دے جمعہ لاشوڑو میں تو انوار شاہ سے اکراک دینا یعنی کہ پانچ بندے ٹھیک ہو جانگے دا پاکستانی کمیونٹی کے مقابر نہیں گی پاکستانی کمیونٹی دے گئے گزارے ضرور کرانگا کہ اپنی فیڈبیک دے بچ ضرور جڑا سوال کرے ہو اور کیسر صاحب چوانو ان باکستے بچ انہ پنجاب جاندے نا ضرور دے رہنگے پتا جی کہ اگر پانچ بندے چاہتے ہیں کہ اگر پانچ بندے چاہتے ہیں کمیونٹی دے معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں میں امیشہ ملک صاحب رسپیکٹ کرنا میں انہوں نے رسپیکٹ کرنا کوئی دشمنی میریوں نے نا ضرور تھی کوئی دشمنی نہیں اور میں تسری کہنے دیں میں نے سارے گروپان دینا آل ہونا تو اللہ میں رہے گے سوال ہے تیفرالہ مطلب پہ میں چلنا جلس سارے ہم جا کے ملنا میں کیسر صاحب تو اڈے گئی سوال کرنا چاہاں گا کہ تو اڈا تلک ساریاں تنظیمہ دے نال اصولی یا شخصی اختلاف ہے ملک صاحب میرے نال کوئی بندہ یہ ایس موضو تک کہا جائے نا کیسی ایدے نال ہے نہیں کرنا نہیں بندے کسے داری تو اڈا کسے بندے آپ نہیں کرتا میرا ذاتی کسے بندے دارا پورے اٹلی دیویج کوئی مجھے بھائی ماشاءاللہ ما الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میری ذاتی دلی کسے باتے بادوابی نہیں اور کسے دنال میری ذاتی محالتہ دے اس کے لئے نہیں آئے کیونکہ اللہ نے سمندر دے لے دیتے برداشت کرنا ہے اندھا نوں کے مدد یکجیتی واسطہ ہے کمیونٹی دی اتعاد واسطہ ہے کمیونٹی دی اتفاق واسطہ ہے کمیونٹی دی بہتری واسطہ ہے سب نوں ہی ملکہ چلنا چاہیے دے لیکن پانچے بندے جڑے سیغہ راز دے ویچن اور انشاءاللہ کسے اگلے پروگرام دے ویچ اگر انہا پنجا بنجا رابطہ نہ گیتا تو ضرور کیسر صاحب انہوں بلاگ ہے تو انہا پنجا دے نہ ہوئی جلے انہوں پوچھے جانگے کہ جلے اس کمیونٹی دے اتفاق دے ویچن اور اتعاد دے ویچن رکھنا ناظرین آج جس پروگرام دے نال جس دے میزبان شکریہ پاکستان دی طرف ملک احمد رضا وید اور آج دے میمان جنابے چودری کیسر بشیر کنگ صاحب تشریف فرمان اس پیغام دے نال پوڑی کلو جازلہ مانگے کہ جنہ قومہ دے ویچ اتفاق ہوندہ ہے اوہ میں شہن ترقی کر دیا اور جنہ کران دے ویچ پنڈی ہوندی ہے اوہ کارکدہ وسے نہیں لہٰذا اگر پاکستانی کمیونٹی نو ایک بہترین ڈریکشن دینا چاندے ہو تو سانو آپس دے ویچ ایک چھوٹے چھوٹے تنازعات نو ختم کر کے ایک کمیونٹی دی شکل بان کے سانو اگہ ودنا جاید ہے اور اوہ لوگ جوڑے اس کمیونٹی دی بہتری واسطہ کام کر رہے ہیں جنہ دے ویچ کیسر بشیر کنگ صاحب جنہ ہمیشہ پورامن اور فضاد ایک قیام واسطہ ہے اپنا محصر کی ردار ادا کیتا ہے ایوہ جے اوہی لوگ جوڑے دگر شہرہ دے ویچ بھی کام کارن اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی عامیوں ناثر ہوئے میں آخر دے ویچ ایک واری فیر تو اڑا چوزری کیسر صاحب بہت دل دیا تھا گیا کہ میں شکریہ دا کر دا کہ تو اس نے اپنا قیمتی وقت کر دیا اور آج سٹوڈیو دے تشریف لہک آئے اپنے اگلے پروگرام تک اپنے اسمیز بان ملک احمد عزیز دن دیو اجازت انشاءاللہ اپنی اگلی مہمان شخصیت دینال فیر اوانگت پا دینال حاضر پاکستان زندہ بات پاکستانی قوم پائندہ بات